دوستو ایم ٹی وی روڈیز کرمیا کانڈ کا نام بدل کر میرے خیال سے پرنس نرولا ورزز گوتم گلاتی رکھ دینا چاہیے کیونکہ اس شو کا کوئی بھی ایسا اپیسوڈ نہیں ہے جس میں پرنس نے گوتم گلاتی کے ساتھ لڑائی نہ کی ہو اور گوتم گلاتی نے پرنس کو انگلی نہ کی ہو دوستو آپ نے یہ تو پی آئی راؤنڈ کے دوران نہیں دیکھی لیا تھا کہ کس طریقے سے گوتم گلاتی اور پرنس نرولا ایک دوسرے کے کٹر دوسمن بن گئے تھے اور یہاں پر تو ایک اپیسوڈ کے دوران گوتم گلاتی نے اپنی جیکٹ نکال کر جمین میں دے ماری اور کہا کہ بھائیہ میں بہت ہی گٹسی انسان ہوں مجھے اس بندے کے ساتھ شو نہیں کرنا جو کہ خود کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھتا ہے وہیں دوستو پرنس نے یہ کہا تھا کہ میں اس بندے کے لیے کیا کسی بھی بندے کے لیے یہ شو نہیں چھوڑوں گا اس شو نے ہی مجھے بنایا ہے اور اس شو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے تو وہیں دوستو اب روڈیز کی جرنی سٹارٹ ہو چکی ہے اور روڈیز کی جرنی کے دوران بھی ان دونوں کی تو تو میں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دوستو تو تو میں میں تو چلو ایک بات ہے لیکن دونوں اب تو ان دونوں کا ریلیشنسیب اتنا ٹاکشک اور اتنا اگریسیو ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے تک کو تیار ہے اور اس کی جلک آپ نے روڈیز کے پرومو ویڈیو میں دیکھ لی ہوگی جہاں پر روڈیز والوں نے جرنی کا ایک پرومو ویڈیو ریلیش کیا ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسری کے ساتھ جھگڑتے ہوئے نجر آ رہے ہیں ان کا جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سونو سودھ بیچ میں آتے ہیں اور یہ ایک دوسرے پر گالی گلوز تک شروع کر دیتے ہیں گوتم گلاتی پرنس کو کہتا ہے کہ تو کون ہے تو پرنس کہتا ہے کہ میں تیرا اُستاد ہوں اس کے بعد گوتم گلاتی بھڑک جاتے ہیں اُدھر پرنس نروڑا اپنا جیکٹ اتار دیتے ہیں اور بھائیا مارک پیٹ کے موڈ میں تیار ہو جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر کنٹیسٹنٹ بھی ان دونوں کو چھوڑانے کے لیے بیچ میدان میں کود بڑھتے ہیں اور ان دونوں کو سیپریٹ کرتے ہیں وہیں سونو سودھ ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائیا شانتے کا محول بنائیں اور اپنی جو بھی فسٹریشن اپنا گصہ ہے وہ ٹاسک میں دکھاؤ نہ کی اس طریقے سے ایک دوسرے پر کیچر اچھالنے میں کیونکہ اس کا اثر سیدھا سیدھا آپ کے گینگز پر پڑے گا کیونکہ اگر ٹیم لیڈر ہی ایسا بیہیو کریں گے تو پھر آپ اپنی گینگز سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے باقی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنے گینگ کے سامنے ہی کیا ان دو ٹیم لیڈرز کو ان گینگ لیڈرز کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے کا بیوار کرنا چاہیے یا نہیں تو اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے جو بتائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اسی کے ساتھ میں آپ سے لیتا ہوں ملتا ہوں بہت جلگلی ویڈیو میں تب تک جائیں